ناظرین میں اپنے یوٹیوب کے چینل میں آپ کو خوش آمدی کرتا ہوں ناظرین پاکستان بیت المال پی بی ایم میں جوبز کے ناؤس میں کی گئی ہے اور یہ جوبز آل پرنڈی اور اسلامباد کے لیے ہیں اور مزید اگر جوبز کی ڈریک میں جائیں تو میں آپ کو بتا دوں یہ جوب دس ستمبر کو نیوز پیپر نوائے وقت میں پربلیش ہوئی تھی اور ان کی لاز ڈیر انتیس ستمبر دوہزار بائیس ہے اور ناظرین اس میں نمبر آپ سیٹ کی بات کریں تو اس میں اکیس سیٹ ایک ہیں اور ففٹی دو تو ٹوٹل سیونٹی سکس ان کی تعداد بنتی ہے تو ناظرین ایٹ نمبر ون میں جو پوسٹ ہیں وہ میں آپ کو ذرا نیچے ان کی ایڈ میں جا کے دکھا دیتا ہوں تو ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈ نمبر ون میں جو پوسٹ بگرہ ہیں جو پہلی ہے سپر وائزر کی ہے اس کے لیے نمبر آپ پوسٹ کی تعداد ایک ہے اس کے لیے جو سیلی ہے آپ کی فکس ہوگی تھرٹی فور تھاؤزن اور اس میں ایج کا کرائیٹگری ہے پچیس سے پنتالیس سال اور اسی طرح کولیفکیشن ریکوائیڈ ہے اور ایکسپیرنس سامنے منچن ہے اس کے لیے آپ کے بعد سیکنڈ کلاس ماسٹر ڈگری ہونے چاہیے سوشل سائنس میں اور یا آپ نے کمپیوٹر لیٹریٹ میں سرٹیپیٹ کیا ہو یعنی سرٹیپیشن آپ نے کیا ہو یا آپ نے تین سال کا ایکسپیرنس آپ کے پاس سو ریولنٹ فیلڈ کا اسی طرح ناظرین شف انچار کی جوب ہے اکاؤنٹ اسیسٹنٹ کی جوب ہے اور اس کے علاوہ ناظرین اسپشنیس ڈیٹر انٹری اپریٹر ہے کوک ہے تندوچی ہے ہلپر کوکو میس ویٹر کم دشواشر سیکیورڈی گارڈ ہاؤس کیپر سوپر اور ناظرین کے سامنے نمبرہ پوسٹ کی تعداد بھی ون بائی ون سب کی منچن ہے اور سیلی پیکج بھی سب کی منچن ہے اور ایج بغیرہ بھی سب کی منچن ہے اور ناظرین اسی طرح جو ایڈبرٹائر نمبر ٹو ہے وہ آپ کو بتا دوں اس میں جو پہلی جوب ہے ڈیٹر انٹی آپریٹر کی جوب ہے اور یہ بی پی ایس چودہ کی جوب ہے اس میں نمبر آف سیٹ کی تعداد دس ہے اور اس میں ایج جو ہے اٹھارہ سے پچیس سال چاہیے اور اسی طرح اس میں جو ریکوائرمنٹ کوالیفیکشن اور ایکسپیرینس کی ہے منیم اپنے سیکنڈ کلاس بیچلر دگری کی ہو کمپیوٹر سائنس میں اور اس کے ساتھ آپ کے پاس دو سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے یا آپ نے بیچلر کی ہو دو سال کا ڈی آئی ٹی میں اس کے ساتھ آپ کے پاس دس ہزار کی ڈیپریشن پر آور ڈیٹا انٹری سپیڈ اور منیمم یعنی کہ تھرٹی وائے سوری مینیمم تھرٹی فائی ورڈ پر منٹ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ بھی ہونی چاہیے اسی طرح ناظرین میں تھوڑا سا اس کو اور ہائی لیٹ کر ہوں تھوڑا سا سیکنڈ جوب ہے اکاؤنٹس آڈٹ کلر کی ہے تھرڈ ہے جنر کلر کی ہے فور ڈرائبر کی ہے نمبر فائب ہے جنرلیٹر اپوریٹر الیکٹریشن کی ہے نمبر سکس ہے ڈسپیچ رائیڈر کی ہے نمبر سیون سیکیورٹی گارڈ کی ہے نمبر ایٹ نائب کاسٹ نمبر نو سویپر اسی طرح فیل آفیس کی بھی جوب ہیں جو پہلی جوب ہے آفیس اسٹرنٹ کی ہے اور اس کے ساتھ سیکنڈ ہے ڈیٹنٹی اپوریٹر ہے پھر جونر کلر کے ہے اور سیکیورٹی گارڈ اور نائب کاسٹ اور اسی طرح ناظرین تمام جوب کی لوکیشن ریجن وغیرہ بھی سب منچن ہیں اور ایج بین میں سامنے منچن ہے اور ایکسپیئنس اور کولیفکیشن بھی منچن ہے جو بہت بڑی تعلیات میں ہیں جو ون بائی وائن آم اس ویڈیو میں شیئر نہیں کر سکتے ہیں اب ناظرین میں آپ کو بتا دوں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اس کے لیے ناظرین آپ نے سب سے پہلے ان کی اوفیشل ویب سائیڈ ہے www.pbm.gov.pk تو آپ نے اس پہ وزٹ کرنا ہے وزٹ کر کے ایک فارم ہوگا وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کو فیل کر کے آپ نے آن لائن سب میٹ کرانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے کولیفکیشن اور اپلیکیشن فارم بھی اور جو ایڈرز دیا ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دو تصویریں بھی اور یعنی کی تیسٹو مینیلز اور دو تصویریں یہ آپ نے سینڈ کر دینی ہے اور اسی طرح نمبر تین پہ ناظرین آپ کو بتا دوں جو ریٹن ٹیسٹ لیا جائے گا وہ ایس نمبر ون ٹو تھری کا جو ہے وہ آئی سیٹی ریجن یا فیل آفیس میں ہی لیا جائے گا اور نمبر فور پہ ناظرین اس میں لکھا ہوئے کہ ڈیر ٹائم اور پلیس انٹریوی آپ کو ایس ایم ایس ٹیلی فون یا کال کے تھرو آپ کو بتا دی جائے گا اور جب کینڈیڈنس کو انٹریوی کے لیے بلائے جائے گا تو آپ نے اوڑیجنل ڈاکومنٹ لے کر مس حاضر ہونا ہے اسی طرح ناظرین جب آپ کی سیلیکشن ہو جائے گی یعنی کہ آپ نے جب جوائننگ دینی ہوگی تو آپ کو میڈیکل سرٹی کریڈ بھی لازمی جمع کرانا ہوگا یعنی کہ آپ کا ایک میڈیکل ہوگا کسی بھی آسپیٹل سے آپ کرا دیں گے وہ آپ کو بتا دیں گے وہاں سے آپ کا ایک میڈیکل سرٹی کریڈ ایشو ہوگا جس کے مطابق آپ بالکل میڈیکلی اس جوب کے لیے فٹ ہیں اور ناظرین ایک بار پھر بتا دوں اس جوب کی ان تمام جوب کی لاز ڈیٹ 29 ستمبر 2022 اور ناظرین لاز میں میں آپ سے محبت کھاؤں میری آج تبہ سٹ نہیں ہے لیکن چونکہ ویڈیو میں میں ایک دو دن سے نہیں بنائی تھی تو اس کی مجھے بنانی تھی تو خیر اس وجہ سے میں نے پھر آج کی ویڈیو بنا دی تو ناظرین لاز میں آپ سے یہ ریکیس کروں گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میری چین کو سبسکرائب کر دیں شکریہ